موسیقی اب میں کئی دن سے اپنے آپ کو روک کے بیٹھا تھا کہ چلو یار لوگ لگے ہوئے ہیں ہر موضوع پہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور بھانت بھانت کی بولی بولی جا رہی ہے چاہے وہ ایچسن کالج کا ماملہ ہو چاہے وہ خارجہ امور سے متعلق ماملہ ہو اقتصادی رابطہ کمیٹی سے متعلق ہو نواز لیگ کے سیاسی تابوت میں ٹھکنے والے مختلف کیلوں کا تذکرہ ہو اور یا پھر آنے والے دنوں میں یعنی نئے دور میں جو سیاسی افق نمائع ہو رہا ہے اس کی کیا شکل سامنے آتی ہے اس پر انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک ایک کر کے ڈسکیشن کرنے کی کوشش اس لیے کروں گا کہ یقین کیجئے وی لاغ کرنا اپنی اپینین دینا اپنی اپینین تھوپنا مجھے کبھی پسند نہیں رہا نہ ہے نہ تھا نہ ہوگا یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے آپ کی خواہش ہے کہ میں اپنی اپینین دوں چونکہ یہ موضوعات ہارڈ کور پولٹیکس ہیں ان پر گفتگو نہ تو میل باکس میں ہو سکتی ہے نہ سٹوڈیو تھری میں ہو سکتی ہے نہ ہی زندگی کا سفر میں ہو سکتی ہے نہ چچا بھوٹا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور مزید ہم آگتیں ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا البتہ خبرہار میں اس کی گنجائش نکل آتی ہے خبرہار چونکہ ہونی رہا اس کی جملہ وجوہات ہیں آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ انقریب ہوگا یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے ہوگا لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ اب آئیے سب سے پہلے کہ نواز لیگ کے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے حالات کی ستم ذریفی اسے کس طرف لے جا رہی ہے اب بات تو شروع ہونی چاہیے نواز شریف کے لندن میں قیام سے کہ وہ کس کام کے لیے گئے تھے اور کن جھنجٹوں میں پڑ گئے اچھا خاصا وقت گزر رہا تھا جتنی تھوڑی بہت بدنامی ہو سکتی تھی وہ مول لے لی علاج کے بہنے باہر چلے گئے وقت گزر رہا تھا عمران خان کا ڈیڑھ سال رہ گیا تھا یہ وقت بھی پلک جھپکنے میں گزر جانا تھا اور آپ کو ونڈ فال کی شکل میں ایک بنا بنایا سیٹ اپ مل جانا تھا لیکن بدنصیبی آپ کی کہ آپ کو اس گناہ بے لذت میں شرکت کرنا پڑی اور آپ کس طریقے سے یہاں پہ آئے چارٹرڈ فلائٹ سے آپ پاکستان پہنچے وہاں پر بہت آو بھگت ہوئی بڑا استقبال ہوا فل پیج اشتہارات چھپے چوتھی بار وزیراعظم نواز شریف کا ٹائٹل زبان زدیام ہونے لگا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو پاکستانی عوام نے وہ کچھ کر دکھایا کہ جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے مارڈرن ڈیموکرسی میں اور میرا اعتبار جو دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اپنی قوم سے اپنے ووٹر سے شکر الحمدللہ وہ بارے دیگر بحال ہو گیا کہ جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ اس نے کیا اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا اور آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ چشم فلک نے دیکھا آپ کی سیاست ٹوائلائٹ زون میں ویسی داخل ہو چکی تھی میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی دشمن کی سیاسی کتاب کا آخری چپٹر بھی اتنا بیانک نہ رکھے پھر اس کے بعد حالات نے ایک اور پلٹا کھایا آپ ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ کے محض بسور رہے ہیں کہ اے میرے کل ہو کی گیا ہے میں کیتا کیوں ہے بارال یہ ہونا تھا ہو گیا شباز شریف جو ظاہر ہے آپ سے بہت مختلف ہیں وہ ریجڈ نہیں ہیں فلیکسبل ہے بلکہ فلیکسبل سے چار ہاتھ آگے ہے انہیں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اگر ڈنڈا پکڑ کے کھڑا بھی ہونا پڑے تو ان کے پائے استقامت میں کبھی لگزش نہیں آتی بیک سیٹ پہ بیٹھنا پڑے محصوف تب بھی بیٹھ جاتے ہیں اور تو اور بقول شخص سے اگر ڈگی میں بھی بیٹھنا پڑے تو اکیس 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 اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ بہرحال اقتدار حاصل کرنے کے لیے مناسب حاصل کرنے کے لیے طاقت کے تخت تاؤس پر براجمان ہونے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے نا چنانچہ وہ ایک کٹ آؤٹ کیس تھے اس منصب کے لیے وہ پھر سے وزیر اعظم بن گئے لیکن وزیر اعظم کیا بنے کہ بے شمار وزراء آپ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے مثلاً محسن نکوی کسی طور آپ لوگوں کو قابل قبول نہیں تھا فیڈرل کیابنٹ میں لیکن وہ آ گیا وہ اپنے میرٹ پہ آیا ہے اس کا اپنا میرٹ ہے وہ موڈرن ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اس کے اندر سپیڈ ہے جس کا میاں صاحب آپ کے حامل دخل ہی کوئی نہیں ہے پچھلے دس بارہ سال سے آپ باقاعدہ مخبوط الحواس لگتے ہیں نہیں پرسنل میں آپ کی اب بھی ویسی دید کرتا ہوں جیسی پہلے کرتا تھا لیکن پہلے جو ایک تیز ترار شاتر وزیراعلا پنجاب نظر آیا کرتا تھا اور اس کی وجہ عمر ہے ہم سب نے بوڑا ہونا ہے ہم سب نے ریٹائر ہونا ہے اور ریٹائرمنٹ کے قریب کواہ کا مضمحل ہونا یہ این فطرت کے مطابق ہے اس پہ پریشان ہونا شرمندہ ہونا یہ بنتا نہیں ہے البتہ بائٹ لیتے وقت اپنے جبڑے اور دانتوں کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو چبا بھی سکتا ہوں کے نہیں اور اگر اوکھا سوکھا ہو کے چبا بھی لوں تو نگل بھی سکتا ہوں کے نہیں اور اگر نگل بھی لوں تو حضم بھی کر سکتا ہوں کے نہیں یہ ساری چیزیں عمر سکھاتی ہے افسوس کہ آپ نے نہیں سیکھا اب پوری دنیا کے سامنے موکری بنا ہوا ہے ہمارا دفتر خارجہ جو بندہ دفتر خارجہ کو اس وقت رن کر رہا ہے again nothing personal against him he may be a very good person لیکن وزارت خارجہ کا اسحاق ڈار کو تقریباً اتنا ہی شعور ہے جتنا شعور انتہائی اللہ پائے کی شستہ اردو بولنے کا ہمارے راجہ ریاض کو ہے موسیٰ نکوی کو آپ نے بہت easy لے لیا آپ کو پتا ہونے چاہیے تھا کہ وہ آپ سے زیادہ popular ہے وہاں پر جہاں بات matter کرتی ہے لوگ آپ دونوں کو compare کرتے وقت بابر آزم اور سابر آزم کی مثالیں دیتے ہیں اب آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ سابر آزم کون ہے اس case میں یہ ایچسن والا بیٹھے بٹھائے ایک انتہائی واہیات اور لغو قسم کا issue create ہو گیا جس نے آپ کے لیے ماں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں کیا جو پہلے ہی ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کو accelerate کیا ہے میں اس کی details میں اس لیے انجاتا کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کر چکے ہیں لوگ میں تو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹھتے ہوئے چیزوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو larger picture ان خانوں کو جوڑنے کے بعد نظر آئے گی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کیوں کروا رہا ہے دیکھیں کتنے شاندار لوگ اسی پارٹی نواز لیگ میں سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں جوہ دن نصار علی خان ایک لا جواب آدمی تھا الگ ہو چکا ہے اسی ڈسٹرک کا ایک اور بہت ہی شاندار آدمی شاید خاکان اباسی وہ بھی الگ ہو چکا ہے پھر بڑے موثر لوگ جہاں دیدہ لوگ جنہوں نے بہت کام کر رکھا ہے بھلے سے بدنامی بھی بڑی سمیٹی آپ ہی کے لیے سمیٹی انہوں نے اور ویسے بھی ان کے اپنے اوپر بھی چادریں نہیں چڑھتی تھی لیکن ان کی سیوی بارال بہت تگڑی ہے وہ مین سٹریم سے باہر ہو چکے ہیں رانہ سنا اللہ ان میں سرے پہرست ہے آپ کے حق میں آ کر جو سب سے زیادہ بولا کرتا تھا ٹی وی پہ وہ بچارہ اب دبے لفظوں میں جوابِ آن غزل کے طور پہ اپنے ہی کیے ہوئے سوالوں کا جواب دیتا پایا جا رہا ہے یہ ہمارا دوست شیخ پورا والا میاں جعوید لطیف آپ کی پارٹی کا عالم یہ ہے میاں صاحب کہ اگر ایک دن کے لیے جیسے وہ پنجاب کے سیاسی جنگل میں کھلا چھوڑ دیں وہ آپ کے سو ایم پی ایز کچھے کھا جائے گا کیوں اس کی سٹرنگت اس کی جڑیں پنجاب کی سیاست میں آپ کی نسبت سو گناہ زیادہ گہری ہیں اور رئی صحیح کسر تو اس کی استقامت نے نکال دی کہ یہ جو صحبتیں جھیل رہا ہے اس عمر میں اب پرویز الائی کی عمر تو نہیں ہے کہ وہ بازو بھی تڑو آ رہا ہے وہ مار بھی کھا رہا ہے اپنی چار دیواری کا تقدس بھی پائمال کروا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود وہ چٹان کی طرح قائم ہے یہ ہے وہ توفیق جو اسے زندگی میں پہلی دفعہ ملی اس سے پہلے پرویز الائی کو بھی موقع ملتا تھا توفیق نہیں ملتی تھی پرویز الائی میں سمجھتا ہوں اس ویری لکی کہ ٹوائلائٹ زون میں داخل ہوتے ہی اللہ نے اس کو توفیق بھی عطا کی اور اس نے اس توفیق کو اویل کیا یہ بھی من جانے بلہ ہوتی ہے جس طرح موقع من جانے بلہ ہوتا ہے توفیق بھی من جانے بلہ ہوتی ہے اس میں ایک قدم آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے اور وہ ایک قدم ایک لاکھ قدموں جتنا سخت ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے آپ نے آج تک ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بڑے افسوس سے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی اگلے چھ ماہ کے اندر اندر سیاسی لینڈسکیپ سے ویسے ہی ریز ہو جائے گی اب یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو اگر ایک ٹائٹل ایک عنوان کے تحت کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ میر کا یہ مصرہ ہوگا کہ جس کو چاہے خدا خراب کرے